ایک شیر کا بچہ تھا شیر کا بات کو سمجھے ذرا چھوٹا سطح جو بکریاں چرانے والا چرواہا تھا وہ شیر کا بچہ اس کے ہاتھ چڑ گیا واللہ عالم اس کی ماں نہیں تھی یا وہ کہیں رو رہا تھا یا جس طرح بھی چھوٹا سا بچہ تھا نہ سمجھ تھا ابھی چرواہے کے ہاتھ چڑ گیا اس نے کیا کیا اس کو اٹھایا تھا شیر کا بچہ اٹھایا اسے اپنے ساتھ لے گیا گھر اس کو پیار کیا بکریاں چرانے کے لئے آتا تو اس کو ساتھ لے آتا تھوڑا تھوڑا اسے کھلاتا رہتا بکریوں کا دودھ پلاتا اسے اس بچے کو وہ جنابی علی دین گزرتے گئے بڑا ہو گیا تو ایک دن نا بکریاں چر رہی تھی جنگل میں اور وہ شیر کا بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا بکریوں کے ساتھ ہی وہ چر رہا تھا جنگل سے نکلا شیر اس نے دیکھا بھئی یار خیر جنس ہماری ہے چلتا اوروں کے ساتھ ہے ٹور بھی انہی کی چال چلن بھی انہی کا تحضیب بھی انہی کی تعلیم بھی انہی کی نظام بھی انہی کا غیروں کے ساتھ یار ان کے ساتھ تو ہم دشمنی رکھتے ہیں ہم انہیں چیر پھار کھا لیتے ہیں یہ ان کے ساتھ صلاح کر کے جناب علی چل پھر رہا ہے خیر ہے شیر چلتا چلتا نہ نزدیک گیا جیسے ہی نزدیک گیا اس نے کہا رہے ادھر آباد سن وہ شیر کا بچہ تھا قریب آیا اس نے کہا جی خیر ہے وہ کہنے لگا کہ بھئی یار بات یہ ہے تو ہماری جینسہ ہے تیرے بڑے ہم ہیں تو اپنے ابو اداد کو بھول گیا اس نے کہا کمال کرتے ہو میری زندگی گزر گئی ہے میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ تم ہمارے ابو اداد ہو تم ہمارے بڑے ہو میں تو ان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا یہ ہی کو دیکھا ہے انہی کے ساتھ بیٹھا ہوں انہی کی محفل اختیار کی ہے انہی کے ساتھ کھایا پیا ہے انہی کا طور طریقہ انہی کا چلنے کا طور طریقہ انہی کے ساتھ تعلیم انہی کی تعظیم انہی کا سب کچھ میں نے تو زندگی میں تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ تم ہم میں سے ہو اس شیر نے کہا ادھر آ ساتھ لگایا چل پڑا ساتھ کنہ تھا پانی کا اس کنہ کے اوپر لے گیا کہتا ہے کوئے کے اندر جھانک اس شیر کے بچے نے بھی کوئے کے اندر جھانکا اور شیر نے بھی جھانکا تو شیر اسے کہنے لگا دیکھ تیری اور میری شکل ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس نے کہا ہاں شکل بھی ملتی ہے اس نے کہا اچھا آواز نکال اس نے آواز نکالی پھر شیر نے بھی آواز نکالی اور آواز کوئے کے اندر گونجی اس نے کہا سن تیری اور ہماری آواز بھی ملتی جلتی ہے اس نے کہا واقعی تو اس نے کہا بولا تیرے بڑے ہم ہے تو اپنوں کو بھول گیا تو کن کے ساتھ جناب علیہ چال پھر ہے وہ تو درپو کا بزدل ہے کہیں سے تھوڑی سی آواز آئے تو وہ بزدل ہو جاتا ہے ہم شیر ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں تو پھر سمن میں جناب پہاڑ بن جاتے ہیں تو کہاں بزدلوں کے ساتھ مل گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان یہ شیروں کی اولاد ہیں ہم مسلمان ہمارے ابو اجداد دیکھیں ہم شیروں کی اولاد ہیں